بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر سائنس کا کلاس سیکنڈیئر کا یہ لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں لیکچر بھی فرسٹ کتاب وہی سیکنڈیئر کی آئی ٹی سیریز سے اس کا چپٹر ون ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ڈیٹا بھی اس کا ہے موسٹلی اس میں سے جو ٹاپک ہیں وہ تھیوری سے ریلیٹڈ ہیں شارٹ کوئشن لانگ کوئشن کے حوالے سے اس میں سے کوئشن ہوں گے تو پہلے چار چپٹر ہم نے اس طرح ون بی ون ہم ریوائز کریں گے اس میں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سی والا پورشن ہم سٹارٹ کریں گے تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں پہلا چپٹر میں اس میں جو مارکس ڈویئن ہے وہ اس میں یہ سمجھ لیں کہ تقریباً ٹونٹی فائیو مارکس کا پیپر اس ایکسیس والے پورشن میں ڈیٹا بیس والے پورشن میں سے آتا ہے جبکہ جو فیفٹی پر مارکس کا تقریباً پیپر سی والے پورشن میں سے آتا ہے لیکن اس میں پروگرامنگ اور باقی ڈیفینیشن لانگ کوئشن اس میں آ جاتے ہیں تو ہم سٹارٹ اس وجہ سے ابھی کیونکہ سٹارٹ ہے تو اس میں ہم یہ تھیوری کی طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر فردر آگے جو بھی کالیج اوپننگ کا ڈیسیئن ہوگا یا فردر اس میں کلاسز ہوں گی تو اس میں پھر اس کو ڈسکس کریں گے چپٹر ون ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں پہلی ڈیفینیشن اس کے اندر آ جاتی ہے ڈیٹا اور انفارمیشن یہ پہلے آپ فسٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں ڈیٹا اور انفارمیشن کی ریفینیشن پھر آگے ڈیٹا پورسیسنگ ڈیٹا پورسیسنگ کیا ہوتا ہے اور اس میں کون کونسی اکٹیوٹیز پرفارمد ہوتی ہیں یا انوالب ہوتی ہیں تو پہلے تو ڈیٹا اور انفارمیشن کی ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا is a collection of facts and figures related to an object an object can be a person event or anything about which data is collected data may consist of numbers text numbers images sound and videos کی فارم میں جو ڈیٹا ہے جو موجود ہوگا اس میں کوئی بھی چیز جو کسی شخص ریلیٹیڈ کو material ہے یا کسی events ریلیٹیڈ کسی objects related کوئی بھی کوئی بھی data کوئی بھی information ہے یا data ہے یا material ہے raw material ہے ابھی اس پر کوئی process نہیں کیا ہوا تو اس کو ہم کیا کہیں گے data data is very important for an organization it may be used by managers to perform activities and successful operation of management data جو ہے وہ کوئی بھی organization ہو بھلے کو college ہے shop ہے departmental store اور ہے government institution ہے کو firm ہے factory ہے تو data جو ہے وہ most important ہوتا ہے تین چیزیں یہ عام routine میں کہی جاتی ہیں جیسے hardware software data تو ان تینوں میں سے most important ہے data ہوتا ہے hardware خراب ہو جائے دوبارہ سے اس کو نیا purchase کیا جا سکتا ہے software خراب ہو جائے وہ نیا لے جا سکتا ہے دوبارہ سے اور جب کہ data loss ہو جائے تو data sometimes impossible ہوتا ہے اس کو recover کرنا one month two month one year two year to data loss ہو جائے تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا کہ پچھلے ایک سال کی کون کون سی transaction تھی تو اس میں data جو ہے organization کے لیے ایک انتہائی اہم ہوتا ہے رائز and fall up organization کہ اس میں organization نے بہتر کی طرف اس کوئی down fall آیا ہے تو سارے اس کو profit and loss کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے information is meaningful and organized it is used for making decisions اس میں کوئی بھی فیصل ہم کر سکتے ہیں data is used as input for processing information is output for processing کہ اس میں دیکھیں کوئی بھی data collect کیا اس پر کوئی process کریں گے اس کا جو result آئے گا اس کو information کہیں جیسے اگر ہم اس کی example دیکھیں سیمپل سی تو اس میں کالج کے admission farm collect ہوئے ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں group wise divide کر لیتے ہیں division کرنے کا اور count کرنے کا ایکشن ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے data processing اس کا result آتا ہے کہ 300 student medical کے ہیں 200 non medical 100 ICS کے ہیں تو اس طرح جتنا بھی ہمارے پاس یہ numbers میں value آئیں گے کہ اتنی تعداد میں medical کے اتنی تعداد میں non medical کے ICS کے student ہیں تو اس value کو ہم کیا کہیں information تو یہ ہمارے لئے useful چیز ہوتی ہے کسی بھی organization کے لئے کیونکہ further اس نے جو decision کرنے ہوں گے وہ اسی کے بحاف پر کرے گا تو اس میں information data of student can be processed to produce useful information such as total marks جیسے subjects کے marks اگر store کر لیتے ہیں تو total marks اس کو کرنا وہ automatically ہو سکتے ہیں ان total marks کے مطابق percentage automatically calculate ہو سکتی ہے پھر اس grade automatically calculate کیا جا سکتا ہے تو یہ data information کی definition تھی next اس میں آجاتا data processing data processing میں کہ کوئی بھی action perform کرنا data پر تو اس کے لئے ہم کیا کہ سکتے اس کو data processing process of manipulating data to achieve the required objectives is called and result is called data processing کہ process کرنا کسی بھی data کو تاکہ کوئی بھی اس سے ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں result حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو data processing کہیں گے the software is used to process data and convert it into meaningful information data جو ہے وہ meaningful نہیں ہوتا information ہمارے لئے meaningful ہوتی ہے کیونکہ اس سے ہم نے فردر آگے decision کرنے ہوتے ہیں کوئی بھی action پر فارم کرانے ہوتے ہیں تو اس کے لئے جو process ہم پر فارم کرتے ہیں data پر تو اس کو کیا کہیں data processing تو اس میں activities جنرل concept ہے پہلے data capturing input get کرنا کہ data جب تک store نہیں کریں گے تو اس کو ہم فردر آگے process نہیں کر سکتے تو اس میں data capturing میں کی بورڈ سے ماؤس سے یا کسی بھی source data device input computer میں store کرنا اس کو ہم کیا کہیں data data capturing تاکہ اس پر فردر کوئی بھی process پر فرم کیا جا سکے process of recording the data in some form is called capturing data is captured before it can be processed process تو بعد میں کیا جائے پہلے اس کو collect کریں گے تو process کر سکتے گے data may be recorded on source document data can also be given directly to the computer through input devices کسی بھی input device کے ملے سے وہ data دیا جا سکتا ہے تو data capturing یہ پہلے اس میں آ جاتی activity جو involve ہوتے ہیں اس میں second data manipulation data پر مختلف قسم کے action ہم perform کر سکتے ہیں اب action کون کون سے ہے manipulation کا جو word اس میں any action on data is called data manipulation جو بھی data پر action perform کرتے ہیں بھلے plus minus multiply calculation arithmetic یا statistical کوئی action پر فارم کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے data manipulation تو اس میں مختلف قسم کے ہیں جس بعض میں calculation ہوتی ہے کچھ میں calculation نہیں ہوتی جیسے اس میں پہلا point آ جاتا data manipulation کا classifying یعنی ان کو group میں divide کرنا درجابندی کر دینا جیسے ابھی example ہم data information کے جیسے students کے records ہم collect کرتے ہیں فارم collect کرتے ہیں اور ان کو ہم divide کر لیتے ہیں group wise کے medical کے کتنے student ہیں non medical کے ICS کے ان کی files separate کر لیتے ہیں یا ان کی marks کے مطابق division کر لیتے ہیں کہ یہ الگ سے فائل ہوں گے اس میں grade wise وہ ہم اس کو الگ سے کر لیں area wise ہم ان records کو separate کر سکتے ہیں تو process of arranging data into classes or group is called classifying for example the data in a college can be classified in two groups data of student may be in one group and data of teachers may be in second group جیسے کہ اس میں اگر ہم student اور teachers کا data اگر ہم دیکھیں تو الگ الگ data کالیج کی ڈیٹا بیس میں یہ ہوں گے تو اس میں یہ store ہوں گے تو اس میں ہم group وائز ان کو separate کر سکتے ہیں کہ teachers کا data الگ ہے سٹوڈنٹس کا الگ ہے یا اس میں سٹوڈنٹس کے data کو فردر ہم classify کر سکتے ہیں second اس میں آتے calculation کوئی بھی action perform کرنا plus کرنا data کو minus کرنا multiply کرنا percent nika grade average کوئی بھی any type of calculation وہ ہم perform کرتے ہیں تو اس میں process of applying arithmetic operation on data is called calculation the common calculations are addition subtraction multiplication and division for example the total marks of students are calculated to find the grade جیسے total marks پہلے اگر subject wise marks store کیا ہوئے ہیں ان کو sum کر total fine کر لیا اس کی average percentage fine کر لی اور اس کے بعد اس کا grade automatically fine کر لیا third اس میں آجتا ہے sorting ترتیب دینا process of arranging data in logical sequence is called sorting sequence ترتیب دینا جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ تمام students کی file موجود ہیں تو ان کو roll number کے مطابق ترتیب دے دیں یا name کے مطابق alphabetically records کو ترتیب دیا جائے کسی بھی بیس پر ان records کو ترتیب دیا جا سکتا اس میں field ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہیں دو field کے مطابق records کو sequence میں لائے جائے پہلے ایک field کو سامن رکھا جائے پھر دوسری field کو سامن رکھا جائے تو اس میں process of arranging data in a logical sequence is called sorting data can be sorted numerically or alphabetically یعنی numbers کے مطابق بھی اور alphabetically بھی ascending کیا جا سکتا ہے ascending بھی ہو سکتا ہے descending بھی ہو سکتا ہے تو اس میں جیسے جیسے اگر obtain marks کے حوالے سے کہیں کہ جن کے highest marks ہیں ان کے record پہلے ہوں پھر اس سے کم والے پھر اس سے میں information کو دیکھ نا کہ ایک large amount data ہے اس کو process کر کے وہ summary کی form میں result شو کر ہے جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ daily base students dues جمع کراتے ہیں تو اگر اس summary find کی جائے کہ آج کے دن میں total amount collect ہوئی ہے تو اگر 100 student نے payment کی ہے آج کے دن پر یہ سارا calculation کرتے جائے تو اگر ہم اس میں month end پر پورے ایک مہینے کی کہ ہر روز کی کتنی amount جمع ہوئی ہے تو ساری ہم calculate کر سکتے تو detailed records کی بجائے جو summary option ہوں گے آج جگر process of reducing a large amount of data in a more concise and usable form is called summarizing for example the data of student in a class can be summarized to show the number of past and failed students اسی طرح output کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ output کس طرح manage کر سکتے ہم پہلا تو اس میں storage کے حوالے سے آجاتا ہے process of retaining data for future use is called data storage ریٹین جب دوبارہ حاصل کرنا چاہیں تو ہم حاصل بھی کر سکیں تو کہاں پر store کر سکتے ہیں تو اس کے لئے مگنیٹک storage ہے آپ ٹکل storage ہے یا مختلف ٹائپ کے solid state storage ہے یعنی hard disk ہے floppy یو usb یا اس کے علاوہ cds یا ڈیو ڈیوی ڈیوی سیکنڈ اس میں retrieval کہا جاتا ہے process of ascending or fetching the record is called data retrieval کہ جب ہم data کو store کرتے ہیں تو جب data access کرنا ہو view کرنا ہو تو اس کو retrieval کہیں گے تو data base کے اندر یا computer کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی بھی data جب ہم store کرتے ہیں تو جتنی بار بھی چاہیں آسانی سے اس کو view کر سکتے data can be retrieved as and when required data can be displayed in different forms such as reports graphs charts data کو مختلف حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے اگر ہم کہتے ہے نمیرک data تو نمیرک data کو اگر ہم chart کی فرم میں بھی دیکھنا چاہائیں گراف کی فرم میں تو آٹومیٹ کلی ڈیفرنٹ سافٹ ایر ڈیفرنٹ چیزیں یوز ہوتی ہیں جس سے data اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے سٹوڈینٹ سکتے بی ریٹریوڈ فرم ہارڈیس اینی ٹائم پریپیر ریزرلٹ کارڈ اسی طرح اس میں آجاتے ہیں کمیونکیشن کا ہے کہ data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پتک کمیونکیٹ کر سکتے ہیں process of transferring data from one location to another is called data communication data may be transferred to different location for further processing for example the result can be sent to student via email کی مل کی مل سے data بھیج جا سکتا ہے ان کو result کمیونکیٹ کیا سکتے ہیں جیسے result کار student کے board سے ان کے کمیونکیٹ تک اس میں transfer کیا سکتے ہیں یا اور data transfer کیا reproduction کا ہے reproduction process of copying or duplicating data is called reproduction data different جگہ پر transfer کرنا ہے تو اس کی duplicate copies بنا کر ہم transfer کر سکتے ہیں کہ data can be reproduced if different users need data at different location پر data transfer کیا جا سکتا ہے اس میں سے کچھ data جو وہ transfer کیا جا سکتا ہے جو multiple users جو ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہاں تک یہ question اس میں complete لانگ question کی طور پر بھی ہے data process اور اس میں activities ہیں جو involve ہوتی ہیں data processing میں تو ان کو آپ نے precise کر کے یاد کر دینا فردر اس میں کوئی problem ہو تو یہ numbers دی ہوئے ہیں ان میں سے کسی number پر آپ message ی call کر کے information لے سکتے ہیں فردر تو next انشاءاللہ اس میں فردر آگے اسی کو continue کریں گے نیکس آگے files کی types ہیں اور کچھ definitions ہیں تو کیا اللہ حافظ